سب سے پہلے تو مبارک ہے کہ رمضان کا مہینہ اور کیا کہیں گے اس مہینے میں کیسے خیال آیا کہ پاکستانی کومنیٹی کو کٹھا کیا جائے سب سے پہلے تو تمام پاکستانیوں کو اور یو ای میں رہنے اور بسنے والے لوگوں کو پاکستانی لوگوں کو اور بالخصوص میڈیا سے تمام دوستوں کا میں شکریہ دے کرتا ہوں وہ یہاں آئے اور سب سے پہلے سیکنڈ تنگ ہے سب کو رمضان مبارک ہو اور جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا یہ چودہ سال ہے ہم لوگ اسی طریقے سے اپنا افتاد ڈینر پی ایس پی ای طرف سے اورگنائز کر رہے ہیں اور ہمیں یہ خیال آیا کہ اس دفعہ ہم لوگ اس کو تھوڑا سا الگ انداز میں کریں جس طریقے سے ہم نے جس طریقے سے صحافی پچھلے تین سال سے ہمارے ساتھ میڈیا کے ہمارے دوست جس طریقے سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو اس سال ہم لوگوں نے ان کے اعزاز میں ہم لوگوں نے اپریسیشن سیٹیوکیٹس ایکسلنسی ایوارڈ ہم لوگوں نے ان لوگوں دیئے ہیں سپورٹ کی بات آپ نے کی ہے سپورٹ کرتے ہیں میڈیا کرتا ہے پوری پبلک بھی پی ایس پی کو کریے تو کیا ایسا نہیں ممکن کہ پی ایس پی عمران خان کی بھی سپورٹ کرے جو موجودہ حکومت ہے دیکھیں جیسے کہ کچھ سپیچز میں مصور بھائی نے کہا بھی ہے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں ایسا نہیں ہے کبھی بھی ہم ان کے پر اگر کوئی تلقید کرتے ہیں تو ہم ان کے خیر خواہ بھی ہیں کیونکہ وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے عمران خان صاحب سیکنڈ تنگ کے جس طریقے سے میں نے جو بات کی تھی آج پی ایس ایل کی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی تو وہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ نورملی تمام پاکستانی شہور رکھتے ہیں آج ان کو معلوم ہے کہ کراچی کی سیاست وہی ہے جیسے پی ایس ایل ہوتا ہے اسی طریقے سے آج پاکستان کی کراچی کی سیاست بھی پی ایس ایل سے میں نے تشبیح دی تھی صحیح ہے عاطف آپ کافی ذمہ دار ذمہ داروں میں آتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی جو باقی جو پارٹیز ہیں ان کو بھی مل کے اور اس ٹائم پہ جو بہت کشیدگی ہے صورتحال اچھی نہیں ہے پاکستان کی ایکانومی کی تو ساروں کو یہ اختلافات اپنی جگہ پہ ان ساروں کو کٹھا ہونا چاہیے یہ اس ٹائم پہ ضرورت ہے رمضان کا بھی مہینہ ہے یہ بات آپ بالکل سے ہی کہہ رہے ہیں تمام لوگوں کو پاکستان کے اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ پہ ہر فورم پہ تو تمام پارٹیز کو چاہیے آج جو پاکستان کا جو جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ڈالر ہمارا ایک سو چالیس سوپر شوٹ کر چکا ہے اس کو ہمیں چاہیے تمام جو سیاسی پارٹیز ہیں اور جو عمران خان کے ساتھ ہیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے اور پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور میں اور ہماری پارٹی ہمیشہ پاکستان کا پرائم منسٹر کے ہمیشہ خیر ہوئے ہیں آج ہماری تب تمام ہماری فیملی پاکستانی کمیونٹس آپ کیا کہیں گے آج کا دن کیسا لگا اور پی ایس پی کی طرف سے آپ آئے یہاں پر بہت اچھا لگا اسلام علیکم سب سے پہلے تھا ہر سال مطلب ارگنائز کرتے ہیں آتی بھائی تو ہماری تو یہی کوشش ہوتی ہے پاکستان سے ریلیٹڈ جہاں بھی کوئی تقریب ہو تو ہم اس میں مدبر چڑھ کے جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور بہت اچھا لگا ماشاءاللہ بہت اچھا فنکشن ہوا تو اس طرح ساتھ فیملیز بھی ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گی یہاں پہ آ جائیں آپ کیسا لگا آپ کو اور اس طرح کی ایمنٹس ہونے بھی چاہیے مزید باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی گیٹو گیتر ہو اسلام علیکم جی بہت اچھا لگا یہاں پہ آکے اور ہم ہر سال آتے ہیں یہاں پہ بہت اچھا ارگنائز کرتے ہیں آتے بھائی اور ان کی جو بھی منیجمنٹ ہے بہت اچھا ارگنائز کرتے ہیں بہت ہمیشہ ہی مزا آتا ہے رمضان کا کچھ سپیشل میسیج رمضان میں بس سب ملزول کے رہے ہیں پس پاکستان کے لیے سپیشل دعا کریں سارے پاکستان تھوڑے مشکل حالات میں اور جو کرنٹ گورنمنٹ جو ہے اس کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے یہی ہے کہ ظاہر ہے جو کریس جو کریٹ ہوا ہے وہ نئی گورنمنٹ کی ویسے کریٹ نہیں ہوا بہت سا ٹائم لگا ہے یہ سارے کریس کریٹ ہونے میں تو یہ مطلب ہمیں پوائنٹ پر ہیں تو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے گورنمنٹ کو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی امید ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ شکریہ